اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ درست نہیں تھی یا کوئی ایویڈنس جو دی گئی مولزم کی طرف سے دی گئی یا پروسیکیوشن کی طرف سے وہ درست نہیں تھی تو پھر اس کے اوپر سات سال تک قید بامشکت کی سزا دی جا سکتی ہے اور یہ دونوں اگر یہ نہ کہا جائے کہ کٹھے چلیں گے اور کنزکٹیو لیے کر سلیں تو یہ تقریباً عمر قید بن گئی ہے چودہ سال پاکستان میں بنتی ہے عمر قید اور یہ چودہ سال کی سزا ٹوٹل بن جاتی ہے پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں اور غالباً جو ایشیا کی تاریخ ہے اس میں یہ کہتے ہیں نمبر والا کیسے مجھے معلوم نہیں ہیں یہ دوسرا مقدمہ ہے اور دونوں مقدمے آئے ہیں ایسے دوہزار ونیس میں جنہوں نے ملک کی تاریخ بدل دینی ہے اس مقدمے کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے اس سے پہلے خضر ایاد کیس 2019 میں سپریم کٹا پاکستان کے چیف جسس آصف سید خوصہ نے ڈیسائیڈ کیا یہ جو مقدمہ ہے یہ شروع ہوتا ہے پیرما سے اور پھر گھومتا پھرتا اس کا آج ایک نوٹس جاری ہوا یہ اس کی اگلی آپ سمجھ لیے کہ کونسکونشل ایک قسط ہے اس کی اگلی جس میں نوٹس جاری ہوا ہے مریم صاحبہ کو کہ انہوں نے جو ٹرس ڈیڈ دی تھی وہ ایک جیلی ڈاکیومنٹ تھا اس کی اوپر سپریم کٹا پاکستان کی بھی آبزرویشنز ہیں اور جو ٹرائل کورٹ جس نے ان کے والد صاحب کو سزا دی اس نے بھی اس کا اظہار کیا تھا اپنی ججمنٹ کیا تھا یہ کیا ہے کیا یہ زیادتی ہو رہی ہے یا قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے پہلا میں یہ سوال ہے اس کو میں ایڈریس کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں یہ ایک اوبجیکٹیو قسم کی کانسٹیٹوشنل لیگو کانسٹیٹوشنل بلکہ ایک ڈسکشن ہے جو میں آپ کو جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں فور اینڈ اگینسٹ ان صاحب کیلئے میں کرنے لگاؤ یہ نیب کا آرڈننس ہے جو آیا تھا جنرل مشرف کے دور میں اور اس کا سیکشن تیس ہے تھری زیرو جس کے اندر ایک پرویجن ہے اور وہ پرویجن یہ ہے کہ کوئی عدالت جس کے پاس ٹرائل ہوا ہو مقدمے کے فیصلے کے بعد اپنے کہنے کے مطابق جس کو ہم سرو موٹو کہتے ہیں ذاتی طور پر کر سکتی ہے یا پروسیکیٹر درخواست دے یا ملزم جس کو ٹرائے کیا گیا وہ درخواست دے اور کہہیے کہ میرے خلاف یہ ایویڈنس آئیے جو جھوٹی ہے مریم صاحبہ کے بارے میں یہ آ چکا ہے فیصلے کے اندر جو میں نے دونوں آپ کے حوالے کے ابھی اور آپ کو بتایا کہ ان فیصلوں میں اس بات کا اظہار کیا گیا واضح طور پر کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ان کی طرف سے پیش کی گئی تھی وہ جھوٹی ہے اب یہ دوسرا سوال اس سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو مقدمہ ہے یہ مقدمہ کتنے دنوں میں اس کا فیصلہ ہونا ہے جو اگلی پرویجن ہے سیکشن تھرٹی کی اس میں لکھا ہے کہ تیس دن کے اندر یہ مقدمہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا آئے گا دو سٹیجز کی اوپر جب ٹرائل کورٹ فیصلہ کرتی ہے تب یا پھر کسی اور سبسکرنٹ سٹیج کی اوپر اور یا اگر کوئی اپیل کیس میں فائل ہوئی ہوئی ہے تو اس اپیل کے فیصلے کے بعد بھی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس کیس میں اپیل بھی فائل ہوئی ہے اور جو ٹرائل کورٹ کی جاجمنٹ ہے وہ بھی آ چکی ہے سو یہ سوال کہ کوئی لیمٹیشن رن کرتی ہے جو قانون میں نہیں پڑھا ہے میں آپ کو کوئی اپنی نہیں دینے چاہتا ہے مریم صاحبہ کا پھر اگلا سوال میں نے آپ کو کہا کہ اس کا کتن ہے جو میں فیصلہ ہوگا تھرٹی ڈیز کے اندر جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو قانون پابند کرتا ہے کہ آپ ملزم کے حق میں یا اس کے خلاف جو بھی آپ کو پاس ایویڈنس ہے وہ فیصلہ کر دیں میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان میں یہ گیم چینجر مقدمہ ہے لاو چینجر مقدمہ ہے اور جھوٹ کی جو پریکٹسز عدالتوں کے اندر چلتی ہیں پہلا جھوٹ ہوتا ہے فی آر میں واقعہ سچا ہوتا ہے گواہ جھوٹے ڈون کے اپنے رشتہ دار لائے جاتے ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے لوگ گواہ ہی نہیں دینا چاہتے ہیں اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پولیس کو اپنی مرضی کے گواہ رکھنے کے لیے ایک مارجن ملتا ہے مکمکہ کرنے کا ملزم فریق سے یا مدعی فریق سے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تفتیش کے دوران بندیاتی کے ساتھ کچھ چیزیں چھپائی جاتی ہیں جن کو کہتے ہیں سکریننگ آف اوفینڈر کے لیے کہ ملزم کو بچایا کیسے جائے اور کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ملزم کو بھسایا کیسے جائے ان دونوں کو بھی تازراتیں پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی علید علیدہ سزا دی جا سکتی ہے لیکن یہ کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور بہت بڑے بڑے مقدمات میں سابق پرائی منسٹر کے مقدم میں میں وکیل تھا ایک ریفرنس اپریزدنشل اس میں تو وہاں بھی بہت ساری چیزیں سامنے ہیں لیکن کوئی سزا دینے کے لیے تیار نہیں تھا ایک سوہ موٹو کیس جو رپورٹ ہوا ہے پیلڈی ٹوئیٹی نائنٹین پانچ سو ستائیس صفحے پہ اس کو کہتے ہیں کانسٹیبل خضر حیات کا کیس یہ جو خضر حیات کا کیس تھا اس میں جو اسلامک پروفیجنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سچی شعادت دیا کرو حق کے ساتھ کھڑا ہوا کرو اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے سپریم کھوٹا پاکستان کی جیجمنٹ وہ اس طرح سے ہے giving false testimony had many evils far supported falsehood against the truth and promoted injustice and aggression against the justice it also offends the fairness and equity and posed danger to the public safety and security کہا یہ گیا ہے کہ اس کے بہت ساری بیماریاں ہیں ایک جھوٹی evidence میں سے نکلتی ہیں اور اس کے آخر میں یہ کہا گیا کہ جو جھوٹ بولنے والے ان کو سزائیں ملنی چاہیے پہلا کیس تھا خضرعیات کا یہ پیپر میرے پاس ہے یہ اس کیس کے بارے میں اور دوسرا کیس ہے مریم صاحبہ کا اس کے بارے میں بھی یہ پیپر میرے پاس ہے اور اسی دو comparison کر کے میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں تیسرا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سزا کتنی دی جا سکتی ہے اس کے لیے مختلف کیا ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ جیج صاحب کا کام ہے میرا کام نہیں ہے لیکن کیا ہو سکتا ہے وہ مجھے معلوم ہے اس لیے کہ یہ law میں لکھا ہوا ہے جو سب سے پہلا سیکشن ہے سیکشن 30 کی راشنی میں سیکشن 30 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مقدمہ یوں چلے گا اور وہ ہے سیکشن 176 سے 182 تک جو پینل کلاوزز ہیں اور ان میں سات سال تک سزا ہو سکتی ہے ایک یہ دو سیکشن لکھے ہوئے ہیں 176 to 182 دوسری جو پینل کلاوزز لکھے ہیں وہ سیکشن 191 سے سیکشن 204 191 سے لے کے 204 تک ہے اور یہاں سات سال سزا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ trust deed درست نہیں تھی یا کوئی evidence جو دی گئی ملزم کی طرف سے دی گئی یا prosecution کی طرف سے وہ درست نہیں تھی تو پھر اس کے اوپر سات سال تک قید بامشکت کی سزا دی جا سکتی ہے اور یہ دونوں اگر یہ نہ کہا جائے کہ concurrently یعنی کٹھے چلیں گے اور constructively اگر چلیں تو یہ تقریباً عمر قید بن گئی ہے چودہ سال پاکستان میں بنتی ہے عمر قید اور یہ چودہ سال کی سزا total بن جاتی ہے اب اس میں جو defenses ہیں ان کے حوالے سے میں دو case law یعنی reported دو matters ہیں وہ میں آپ سے share کر لیتا ہوں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک judgment آئی ہے جو امتیاز لالی کے case میں پی ایل ڈی دوہزار سات 2007-369 صفحہ ہے تین چھے نو دوہزار سات پی ایل ڈی سپریم کورٹ اس میں یہ اصول وضع کیا گیا اور پھر جو دوہزار دو سپریم کورٹ منتلی ریویو ہے اس کے page 1691 کے اوپر بھی یہ principle بتایا گیا کہ جو اچھی morality ہے اب میں نے آپ کو سزائیں قید کی بتا دی اب میں جا رہا ہوں disqualification کی طرح کہ اگر کوئی اس طرح کے مقدمے میں عدالت سزا دیتی ہے میں نہیں کہتا کہ اس میں کیا ہوگا سزا ہوگی کتنی ہوگی disqualification ہوگی کیا ہوگا I don't know that is for the court to decide and that is for the judge to judge تو یہ اس میں جو آیا ہے اصول میں نے آپ کو غلام سینڈ کیس بھی بتایا اور لالی کیس میں بھی اصول آیا وہ یہ ہے کہ anything which was done concrete to the good principles of morality یعنی جو عمومی اخلاق کے اچھے اصول ہیں ان کے خلاف اگر کوئی کام کیا گیا ہے تو وہ within the circuit of expression moral turpitude یعنی اخلاقی جرائم کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر یہ آ جائے گا کہ I am reading this judgment to you directly میں اپنی طرح سے کوئی بات نہیں کہتا اور اس میں لکھا ہوا ہے any act which run contrary to the justice honesty good moral values established judicial norms of a society fell within the scope of the expression moral turpitude یعنی اخلاقی جرائم کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی جو انصاف کے اصول ہیں پہلا اصول یہی ہے کہ سچی اشارت دیا کرو اس کے خلاف جاتا ہے دوسرا ہے honestly دیانتداری سے گیان نہیں دیتا اور تیسرا ہے جو good moral values جو اچھی اخلاقی آدات ہیں ان کے خلاف گیان دیتا ہے یا established judicial norms of a society ایک society میں جو اخلاقیات تہہ کر دی گئی ہیں کہ یہ منیموم ہے ان پہ نہیں عمل درامت کرتا تو پھر اس کو آرٹیکل 63 کے مطابق سرکاری عودے اور پبلک آفس کو ہولڈ کرنے سے disqualify کیا جا سکتا ہے یہ بہت بڑا کیس ہے انیس تاریخ اس کی رکھی گئی ہے ہم آپ کو اس کی تفصیلات سے پھر دوبارہ بات کریں گے آپ سے اور اگر آپ وہ بات سننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ جائیے بابا روان اوفیشل پر پہلے سبسکرائب کا بٹن کلک کیجئے اس کے بعد ایک بیل آئیکن آتا ہے گھنٹی بج رہی آپ کو نظر آئے گی اس پہ جائیے اور جہاں لکھا ہوا ہے all ویڈیوز all کو ٹیچ کیجئے خوش رہیے اپنے اردگرد لوگوں کو خوش رکھئے ٹیچ کیجئے ٹیچ کیجئے ٹیچ کیجئے